موسیقی دیکھے نا تو ہم کوئشن ڈسکس کریں گے جو ریٹ سے لے کر جہی تک نیٹ تک فرز گریڈ سیکنڈ ریٹ سارے ہی کوئشن تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ امپورٹنٹ کوئشن جو ہمیں اگزام میں سفلتا دلا سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کوئشن نمبر ون کوئشن نمبر ون ہے وہ ہم سے سمپل سا کوئشن پوچھتا ہے کہ پی آر بیٹل میں کتنے الیکٹرون ہوں گے پی آر بیٹل کنٹین ہاو مینی الیکٹرون پی آر بیٹل میں کتنے الیکٹرون ہوں گے اور چوئیس ہے ہمارے پاس سکس ٹو سکس ٹو ٹری اور ایٹ تو اس میں ہمارے الیکٹرون ہوں گے دیکھو آپ بتاؤ تو کچھ بچے کہیں گے سکس اور کچھ بچے کہیں گے چو تو ہنڈ پاولی نے ہم کو ایک رول دیا تھا اور اس نے رول میں ہم کو بتایا تھا کہ آر بیٹل میں میکزمم چو ہی الیکٹرون آ سکتے ہیں کسی بھی آر بیٹل میں میکزمم چو ہی الیکٹرون آ سکتے ہیں تو چاہے وہ پی آر بیٹل پوچھے چاہے ڈ آر بیٹل پوچھے یا ایف آر بیٹل پوچھے آر بیٹل میں ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی چو ایکٹرون میکزمم ہوں گے وہ بھی اپوزٹ اسپن کے میں یہاں پر اس کا ڈائیگرام بھی بنا دیتا ہوں ایس کا ایس میں ایک ہی آر بیٹل ہے اس لیے دو الیکٹرون ہوں گے اپوزٹ اسپن کے پی سب سیل میں پی سب سیل میں تھری آر بیٹل ہوتی ہیں اس لیے ہر آر بیٹل میں دو دو اور دو مل کر چار الیکٹرون ہو جاتے ہیں تو اب اگلا کوئیشن ہمارا کہاں سے بنے گا اگلا کوئیشن ہمارے سے بنے گا کہ اگر این کی ویلیو پور ہے این کی ویلیو پور ہے تو کتنے میکزمم الیکٹرون یا الیمنٹ ہو سکتے ہیں تو اگر ہمیں این دیا ہو این کا مطلب سیل ہوتا ہے تو وہ ہم سے سیل میں الیکٹرون پوچھ رہا ہے تو سیل میں الیکٹرون نکالنے کے لیے ہم ٹو این سکوائر کا یوز کرتے ہیں ٹو این سکوائر کا یوز کرتے ہیں تو اس میں رکھ دیں گے تو این کی جگہ جب ہم پور رکھ دیں گے تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا تھرٹی ٹو اب وہ ہم سے پوچھے گا اگر این کی ویلیو پور ہے تو کتنے الیکٹرون کے سپن کوانٹم نمبر کی ویلیو پلس اور کتنے کی نگیٹیو ہوگی تو کوئی بتا سکتا ہے کتنے کی پلس اور کتنے کی نگیٹیو ہوگی سکسٹین 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 پوزٹیو سکسٹین تو ہمیشہ آدھے کی پلس ون ہوتی ہے اور آدھے کی آدھے کی پلس آف ہوگی اور ہاف کی مائنس آف لیکن اگر وہ ہم سے آر بیٹل پوچھتا الیکٹرون نہیں آر بیٹل تو ہم کیسے نکالتے کسی سیل میں آر بیٹل نکالنے کے لیے این سکوائر کا یوز کیا جاتا ہے تو اگر ہم نے یہ پور رکھا ہوتا تو یہ سکسٹین ہو جاتا اور سکسٹین آر بیٹل ہے تو ایک آر بیٹل میں دو ہوتے ہیں تو یہ چار ہا جائے گا ٹھیک ہے نا تو کسی سیل میں اگر آر بیٹل نکالنی ہے تو این سکوائر کا یوز کریں گے اور کسی سب سیل میں اگر آر بیٹل نکالنی ہو تو ٹو ایل پلس ون کا یوز کریں گے اور اگر کسی سب سیل میں الیکٹرون نکالنے ہو تو ٹو ایل پلس ون کا یوز کریں گے ایک کوئیشن ہر سال سیکنڈ گریڈ کے ایکزام میں پوچھتے ہیں ہر سال ایک کوئیشن آ رہا ہے صرف اتنے میں اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو سمجھو ایک کوئیشن پکا ہم آگے چلتے ہیں اور دوسرا آسان کوئیشن پوچھتے ہیں کہ الیکٹرون کی جو میکنیٹک پروپرٹیز ہیں اس کو کون سی کونٹم نمبر سے دکھایا جا سکتا ہے الیکٹرون کی میکنیٹک پروپرٹیز کو کس کونٹم نمبر سے سمجھایا جا سکتا ہے یا کون سی کونٹم نمبر اس کو بتاتی ہے چوئیس ہمارے پاس یہ ہے چار تو کوئی بتا سکتا ہے کون سی کونٹم نمبر میکنیٹک پروپرٹیز کو ایکسپلین کرتی کوئی کوئی تو ہوگا نیکسٹ ہرسید آرجو یوگیتا ایم تو سپن کونٹم نمبر سے کسی کی ہم میکنیٹک پروپرٹیز کا پتا کر سکتے ہیں جازہ تر بچے ایم اور ایل میں پس جاتے ہیں ایم سے پتا لگتا ہے ہمیں اس کے آرگٹل کا یا الیکٹرون کا آرینٹیشن اور ایل سے ہمیں بہت ساری باتیں پتا لگتی ہیں ایل سے ہم سب سیل یا آرگٹل کی سیپ نکال سکتے ہیں اینرڈی نکال سکتے ہیں اینگولر مومنٹم نکال سکتے ہیں سو ایس سے ہم کسی کی میکنیٹک پروپرٹیز کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ وہ کلاغ بائج گھوم رہا ہے یا انٹی کلاغ بائج گھوم رہا ہے کلیر یہی پہ اگلا کوششن انہی چار سے بنتا ہے کس روڈنگر ایکوششن سے ان میں سے کس کونٹم نمبر کا سلیوشن پاسیبل نہیں ہے سو اڈنگر ایکوششن سے اس میں سے کس کونٹم نمبر کا کونٹم نمبر کی ایکسپلینیشن سمباب نہیں ہے کیونکہ سو اڈنگر ایکوششن کو تین ایکسس پر ایبولیٹ کیا جاتا ہے x y z تو اس کو ہم نے x پر رکھ لیا اس کو y پر رکھ لیا اور اس کو z ایکسس پر رکھ لیا تو اس پر کونٹم نمبر کی ویلیو فکس نہیں ہوتی ہے تو جو ہم پلس آپ سے کلوک بائز دیکھتے ہیں جو ہم پلس آپ سے کلوک بائز دیکھتے ہیں وہ صرف کنونشن ہے مان لیا ہے بالکل صحیح نہیں ہے پلس آپ سے الیکٹرون کلوک بائز بھی ہو سکتا ہے اور انٹی کلوک بائز بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم چھوٹا اقزام دے رہے ہیں جیسے ریڈ سیکنڈ گریڈ تو پلس آپ کا مطلب کلوک بائز ہی ہوگا لیکن اگر ہم کلوک بڑا اقزام دے رہے ہیں اور کوئشن آ جائے کہ پلس آپ کس کو بتائے گا تو پلس آپ دونوں کو ہی بتا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیفرنسیشن ہے چھوٹے اقزام کا اور بڑے اقزام کا چھوٹے اقزام میں ڈسپیوٹ نہیں آتے ہیں اور آتے بھی ہیں تو ان کا سلیوشن فکس ہوتا ہے جبکہ بڑی پیپرو میں جو بھی ایکزیکٹ ہے وہی پوچھا جاتا ہے ہم آگے چلتے ہیں اور نیکس کوئشن ہم کرتے ہیں نیکس کوئشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم الیکٹرون کی انرجی کیسے نکالتے ہیں الیکٹرون کی انرجی کس رول سے نکالی جاتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کوئی الیکٹرون کی انرجی یا سب سیل کی بتا الیکٹرون چھوڑو سب سیل کی انرجی بتا جاتے ہیں تو سب سب سیل کی انرجی ہم نکالتے ہیں n پلس l سے اور اگر ان کے n پلس l کا سم equal آجائے تو پھر کیول n سے نکالتے ہیں اور ہائیڈروزن کی کیول ہائیڈروزن کی کیول n سے نکالتے ہیں یہ important question ہے lab assistant کے لیے second grade need j سب کے لیے ہو سکتا ہے question کیسے آئے گا دیکھ لینا بتاتا یہ question second grade میں پوچھا ہوا ہے کہ 4s 3p اور 3d اور 4p میں energy کا order کیا ہوگا تو ہم نے ان کے n پلس l کی value کو لکھ لیا تو 4s کے لیے n پلس l کی value 4 plus 0 ہو جائے گی یہ 3 plus 1 ہو جائے گی یہ 3 plus 2 ہو جائے گی اور یہ 4 plus بن ہو جائے تو اس کا sum 5 ہو گیا اور اس کا بھی sum 5 ہو گیا اس کا sum 4 ہو گیا اس کا بھی sum 4 ہو گیا تو ان دونوں کی energy ان دونوں کی energy ان دونوں سے زیادہ ہے کیونکہ n پلس l کا sum زیادہ آرہ ہے لیکن اگر n پلس l برابر ہو جائے تو کیا ہو گا کوئی بتا سکتا ہے تو کیا ہو گا تو اس کی energy جادہ ہو گی اس کی energy جادہ ہو گی جس کا n جا ہو گا تو ان دونوں میں این اس کا زیادہ ہے اس لئے اس کی energy سے جادہ ہے اب ان دونوں میں misma energy زیادہ ہو گی 4S 4S کی انرجی زیادہ ہوگی تو یہ ہمارا کوئیشن ہوگا اب دیکھنا کوئیشن اگلا اور وہ کوئیشن یہی سے آئے گا کوئیشن یہ ہے کہ ہائیڈروزن ایٹم میں کس ٹرانیشن میں میکزمم انرجی کا یوز ہوگا ان تینوں ٹرانیشن میں ہائیڈروزن کے ٹرانیشن میں کس میں میکزمم انرجی کا یوز ہوگا تینوں میں سیم ہوگی ایکول ہوگا تینوں میں ایکول ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ ہائیڈروزن کے انرجی صرف این سے دیکھتے ہیں 4 سے 2 میں جا رہا ہے بس S اور P کا کوئی لینا دینا نہیں تو سب all answer ہو جائے ہم چلتے ہیں نئے کوئیشن کی طرف جو physics کے پیپر میں آ چکا ہے یہ 3S ہے یہ 3P ہے یہ 3D ہے اور یہ infinity ہے ہائیڈروزن میں الیکٹرون نے تین الگ الگ transition دکھائے ہائیڈروزن میں الیکٹرون نے یہ تین transition دکھائے تو کس transition میں maximum energy کا یوز ہوگا maximum energy کا یوز ہوگا ان میں سے کس transition میں maximum energy یوز ہونے والی ہے ہائیڈروزن کے لیے تو تینوں کے energy same ہی ہوتی ہے پھر سے وہی پھر سے وہی کوئیشن ہے کہ ہائیڈروزن کی energy کو صرف n سے دیکھتے ہیں اور s بغیرہ کا یوز نہیں کرتے کیونکہ تینوں کا n برابر ہے اس لئے تینوں میں ہی similar energy کا یوز ہونے والا ہے تو برابر ہوگا یہ کوئیشن physics کے پیپر میں آیا ہوا ہے ہم آگے چلتے ہیں اور next دیکھتے ہیں اگلا کوئیشن کیا کہتا ہے اگلا کوئیشن ہمارا کہتا ہے کہ کس sub cell میں چار low axis پر ہوں گے کس sub cell میں چار low axis پر ہوں گے اور چوئیش ہمارے پاس یہ ہے تو ان میں سے کون سا answer ہے one two three four کون سا answer صحیح ہے تو یہ دونوں ہی axis پر ملتے ہیں یہ دونوں ہی axis پر ملتے ہیں d کیا ایسے ہوتی ہے dxy dyz اور dzx اور یہ dx square minus y square اور dz square اس کی structure ایسی ہوتی ہے اور لیکن اس کی structure میں چار لوگ نہیں ہوتے ہے dz square کی میں تو چھوٹے پیپر میں آسکتا ہے 21 d orbital میں چار لوگ نہیں ہوتے تو چار لوگ نہیں ہوتے dz square میں چار لوگ axis پر ہوتے ہے dx square minus y square پر یہی پہ ایک important question یہاں اور بتا رہا ہوں جو chemical bonding کا ہے کہ اگر d پہلے لگی ہوئی ہے تو dx square minus y square ہوتی ہے اور اگر d بعد میں لگی ہوئی ہے ایسے کر کے تو dz square ہوگی جیسے sp3 d میں یہ کون سے d ہوگی dz square اور d sp2 میں ہوگی dx square minus y square کبھی کبھی فرضی question بھی آجاتے ہیں اور فرضی question ایسے آجاتے ہیں کہ dx square minus y square کے geometric ایسے ہوگی trigonal pyramidal square planar اور کوئی dx square minus y square کے geometric ایسے ہوگی dx square minus y square کے geometric ایسے ہوگی جو کیسے لگ رہی ہے square planar تو یہ فرضی question ہے جو بنائے ہوئے manubulated ہم آگے چلتے ہیں اور نیا question دیکھ رہے 4s میں کتنے angular node ہوں گے 4s میں کتنے angular node plane ہوں گے اور ہندی میں کون یہ node اور node سلسل سلسل کہتا ہے choice ہمارے پاس ہے یہ 0 angular node 0 ہوں گے دیکھے کیسے جاتے ہے l کے برابر نوڈل plane l کے برابر ہوتے ہیں اور azumethal quantum number اس کو کہتے ہیں جس کے لئے 0 p کے لئے 1 d کے لئے 2 اور s کے لئے 3 value ہوتی یہ بات میں آپ پڑھاتے سمیں کئی بار بتا کہ ہوں اب وہ پھر سے پوچھے گا 4 radial node کتنے ہے radial node 3 4 ڈک رہے ٹھیک ہے نا تو s میں nodal plane node radial node نکالنے کے لئے n minus 1 کا یو کیا جاتا ہے یا بھئی simple رٹ لو s میں node radial node 1 سے 1 کم ہوتا ہے یہ 4 ہے 3 ہوگا 3 ہوگا تو 2 ہوگا 2 ہوگا تو 1 ہوگا اور 1 s ہوگا تو 0 0 تو وہ پوچھ سکتا ہے ایسے فرضی کوئیشن وہ فریم کر سکتا ہے جس سن تو فرضی کوئیشن فریم کیا جا سکتا ہے 1s 2s 2 3s اور 4s چلتے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر ایک نیا کوئیشن ٹھیک ہے نا اور نئے کوئیشن میں کیا کہتا ہے وہ دیکھتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کوئیشن یہ ہے کہ ایک element کے k cell میں 2 electron L cell میں 8 electron اور پھر m میں 13 electron ہے تو بتاؤ اس کا atomic number کیا ہوگا ہے ہم 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 تو ایک 23 کے آواز آرہی ہے اور ایک 26 کے آواز آرہی تو ہم دیکھتے ہیں اور یہ دس بھی کلاس کا کوئیشن ہے ٹینتھ کلاس کا کوئیشن تو دیکھتے ہیں ٹینتھ کلاس میں ہم کو سکھایا جاتا ہے ک میں دو آتے ہیں پھر ایل میں آٹھ آتے ہیں اور پھر ایم میں آٹھ آتے ہیں اس میں آٹھ سے زیادہ تب ہی ہو سکتے ہیں جب ایل میں دو ہو جائے تو یہاں تھرٹین یہاں تھرٹین بینا اس میں آئے ہوئے نہیں آجکتے یہ مائک کو بند کر لے بینا این میں ٹو آئے یہ تھرٹین نہیں ہو سکتے تو یہاں پر ہم نے تھرٹین کر دیا تو دیکھو آپ کتنے ہو گئے دس اور دو بارہ بارہ اور تیرے کتنے ہوتے ہیں پچیس جتنے ہوتے ہیں بھی پچیس ہوتے ہیں مدلہ سب کی لٹیا ڈوب گئی ٹھیک ہے یہ کوئشن صرف دس بھی کلاس میں ہی پڑھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں پڑھایا جاتا کسی کو تو دیکھو ڈوبنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی بھی کہیں بھی کیسے بھی ڈوب سکتا ہے یہ آپ نے تھوڑے دیر میں دیکھ لیا ہوگا ہم آگے چلتے ہیں اور نیکس کوئشن کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس کوئشن ہے ہمارا یہ نیکس کوئشن یہ ہے کہ ون گرام میں ون گرام میں کتنے الیکٹرون ہوں گے تو بھئیہ فٹا فٹ کیلکولیٹ کر کے بتا دو ون گرام میں کتنے الیکٹرون پاسیبل ہیں بہت ہی آسان کوئشن ہے بہت ہی آسان کوئشن ہے ون گرام میں کتنے الیکٹرون پاسیبل ہیں اب کچھ بچے چوئیس دور رہے ہوں گے بھئیہ یہ کوئشن چوئیس کا نہیں ہے کر کے دیکھنا پڑے گا یا تو گھر سے یاد ہو سیدھا سیدھا آنسر اور نہیں تو کر کے ہی دیکھنا پڑے گا تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا 9.1 into 10 raise to power 28 گرام میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو ون گرام میں کتنے الیکٹرون ہوں گے اب یہاں پہ کچھ لوگ ڈیویزن میں ڈوب جائیں گے کچھ لوگ ڈیویزن میں ڈوب جائیں گے ڈیوائیڈ نہیں کر پائیں گے کیوں آدتی نہیں ہے تو دیکھو اتنے آنسر آگئے ہیں کیا جیسے لیے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ویری گوڈ اگر آ رہا ہے تو ٹف نہیں ہے ٹف نہیں ہے پر بچے کرنا چاہتے ہیں بچے کیا چاہتے ہیں بس اکڑ اکڑ بمبے وہ کر کے آنسر نکل آئے ہم اگلا کوئیشن دیکھتے ہیں اور اگلے کوئیشن کا فیجکس میں آنے کے چانس سب سے زیادہ ہے اور آج تک فیجکس میں ہی پوچھا گیا ہے کوئیشن یہ ہے کی ٹھیک ہے نا ایک ایلیمنٹ ہے ایکس جس کا ماس نمبر کچھ 53 ایٹومک نمبر 53 ہے اور ماس نمبر 125 ہے تو بتاؤ اس کی ریڈیس کیا ہوگی اس کی ریڈیس کیا ہوگی فیجکس میں سیکنڈ گریڈ میں ہر سال آرہا ہے تو ریڈیس نکالنے کے لئے ہمیں یہ فارمولا یاد ہونا چاہیے آر ناٹ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے اچھے بات یہ ہے کہ وہ ویلیو نہیں نکلوارا اچھے بات یہ ہے کہ ویلیو نہیں نکلوارا ہے سب ویلیو پوٹھی ہی قرارہ ہے کیونکہ اگر اس نے نکلوالی تو دو چار گڑا بھاگ میں ڈوب جائیں گے پر اب کے ہم اس کی ویلیو نکالیں گے تو بتا دو اس کی ویلیو کیا آئے گی سیون فرمی تو یہ آ جائے گی سیون انٹو ٹین ریز ٹو پاور مائنس ففٹین اور مائنس ففٹین فرمی کے برابر ہوتا ہے تو سیون پوائنٹ جیرو ایف کے برابر ہو جائے گا کلیر کوئی ڈاؤٹ آگے پڑھیں بھی یا تو ہم جلتے ہیں اگلے کوئیشن کو کرنے کے لئے تو اگلا کوئیشن آ سکتا ہے امپورٹنٹ کوئیشن ہے میرے حساب سے یہ اس سال آپ کو کہیں نہ کہیں ملی جائے گا اور کوئیشن کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کوئیشن یہ ہے کہ ون جول ون جول انرڈی کے لئے ون جول انرڈی کے لئے فور تھاؤزنڈ اینگل سٹرم ویو لیندھ کے کتنے فوٹان چاہیے کتنے فوٹان چاہیے ون جول انرڈی کے لئے فور تھاؤزنڈ اینگل سٹرم کے کتنے فوٹان چاہیے چوئیش ہمارے پاس یہ لکھی ہوئی ہے 2 into 10 raise to power 16 دوسری چوئیش ہے 2 into 10 raise to power 17 تھرڈ چوئیش ہے 2 into 10 raise to power 17 اور 4 چوئیش ہے 2 into 10 raise to power 18 تو اب ان میں سے کون سا آنسر صحیح ہے تو بھئیہ جب بھی یہ number of photon پوچھے تو بھئیہ ایک ہی formula ہوتا ہے یہ اس این کو ملٹیپل اس این کو ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں این کا مطلب ایوگیڈرو number بھی ہے اگر انرڈی نکالنی ہو پر مول کی اور number of photon نکالنا ہو تو این کا مطلب number of photon ہوتا ہے اس میں یہ value رکھ دیں گے تو 1 کی جگہ تو ایک کی جگہ 1 آجائے گا n ہم کو نکالنا ہے h کی value گھر سے یاد کر لو اور بھئیہ نہیں آتی تو گھر پہ بیٹھو lambda 4000 angstrom ہے میٹر میں بدلنا پڑے گا اب جو smart بچے ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے یہ جانتے ہیں کہ اس کی value 19.8 ہوتی ہے 19.8 اور power ہو جائے گی 26 تو بتاؤ یہ value کتنی آئے گی n کی 18 آئے گی یا 16 18 تو اس کا آنسر 18 ہو جائے گا اگر ہم اس کو angstrom کی جگہ پکو میٹر کر دیں تو پھر یہ آنسر ہو جائے گا اور اگر angstrom میں لیا تو یہ آنسر ہو جائے گا وہ وہ آپ آپ کے ساتھ اگزام میں ایسی حرکتیں کر سکتا ہے ہم اگلا question کر رہے ہیں اور جو ٹھیک ہے نا آپ کیا آ سکتا ہے question کیا ہوگی تو wavelength کیا ہوگی تو یہاں پر یہ question بہت بار آتا ہے تو دھیان سے دیکھ لینا اور سمجھ لینا ٹھیک ہے یہ formula ہم تب use کرتے ہیں جب kinetic energy جول میں دے رکھی ہو اور یہ formula ہم تب use کرتے ہیں جب kinetic energy potential میں دے رکھی ہو physics میں یہ formula آتا ہے physics میں یہ formula زیادہ آتا ہے اور یہ formula chemistry میں زیادہ آتا ہے اس کے question second grade lab میں آ رہے ہیں لگاتار physics میں اور یہ chemistry میں ایک بار بھی نہیں آیا ہے تو فٹا فٹا اب ہم کون سا formula use کرنے والے یہ والا تو بتا دو بھئیہ اس کی wavelength کتنی آئے گی اور بھئیہ multiply کرنے میں کوئی ڈوب جائے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا آیا کوئی ہے ڈیویزن کر سکتا ہے دو آردھو یس کر یوں approximately 900 nanometer 900 nanometer دیکھو بھئیہ ایک بچے نیں آنسر بتا 900 nanometer صحیح اور غلط تم بتانی ہے یا نینومیٹر میں بتانی ہے جو بھی اگر یہ صحیح ہے تو اسے بول سکتے ہو کہ صحیح نائن انڈرڈ ڈانو میٹر صحیح ہے کیا نائن انڈرڈ ڈانو میٹر صحیح ہے کیا جلدی بولو بھئیہ کوئی نہیں دیکھ لو بھئیہ کوئی نہیں ہے اس کا مطلب آپ اگزام میں بھی یہ کوئیشن نہیں کر پاوگے اگر آپ سے اتنی دیر میں کوئیشن نہیں ہوا ہے اگزام آپ کو ایک منٹ سے زیادہ نہیں دیتا ہے ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارا اگلا کوئیشن یہ ہے ہم نے ایک گیس ایک گیس کو فوٹون دیا جو 355 نینو میٹر بیو لیند کا فوٹون اس گیس نے اپ جاب کر لیا اور پھر اس میں سے دو فوٹون نکلے پھر اس میں سے دو فوٹون نکلے ایک گیس نے ایک فوٹون ایبزارب کیا 355 نینو میٹر کا اور اس سے دو فوٹون نکلے جس میں سے ایک کی بیو لیند 680 ہے تو بتاؤ اس دوسرے فوٹون کے بیو لیند کیا ہوگی یہ کوئیشن یہ کوئیشن سیکنڈ گریڈ میں فیجکس میں آ سکتا ہے اور نیٹ جے ہی میں ٹیمیسٹری میں ہی آ سکتا ہے تو جب ہم اس ٹائپ کے کوئیشن کرتے ہیں تو یہ فارمولا ہم یوج کرتے ہیں یہ ایبریج بیو لیند نکالنے کا فارمولا ہے جو دو فوٹون ہوں گی ان دونوں کی بیو لیند اس کے ایبریج ہوگی تو بتاؤ بھیجا اس کا آنسر کتنا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا 355 یہ 690 اور یہ ہم کو نکال لی اس کو ہم سال کریں گے دو لیمڈا 3 کی ویلیو 743 نینو میٹر آ جائے گی چیک کر سکتا ہے دیکھ لو 743 آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے تو بھی آج چیٹ باکس میں ڈال دو کیا آ رہے آ رہا ہے تو ہم چلتے ہیں نئے کوئیشن نیا کوئیشن تھوڑا سا ٹف ہے اور نارملی نیا کوئیشن تھوڑا سا ٹف ہے اور نارملی نیٹ اور جہی جیسے بچوں کے لیے ہی کام آئے گا اور کوئیشن کیا ہے یہ ہائیڈروزن کی آئیونیزیشن اینتھلپی ایکس جول ہے ہائیڈروزن کی آئیونیزیشن اینتھلپی اگر ایکس جول ہے ٹھیک ہے اگر الیکٹرون سیکنڈ سے تھرڈ آرویٹ میں جاتا ہے اگر الیکٹرون سیکنڈ آرویٹ سے تھرڈ آرویٹ میں جاتا ہے تو کتنی اینرڈی ایبزاوب کرے گا اور چوئیش ہمارے پاس یہ ہے 4XY36 5XY18 5XY36 اور 6XY25 تو مارکس تو مارو ٹرائی تو اس کوئیشن کو ہم کیسے سول کریں گے دیکھتے ہیں اینرڈی کا بیسے تو فارمولہ یہ ہوتا ہے 13.6 into Z square by N square کیونکہ ہائیڈروزن ہے تو اس کو 1 مان کر ہٹا دیں گے اور گراؤنڈ سٹیٹ سے جا رہا ہے اس لیے یہ ویلو کو X مان لیں گے اب یہ فارمولہ تیار ہو گیا N square اب ہمیں ڈیلٹا E نکال لیں گے E3 میں سے E2 کی اینرڈی نکال لیں اور یہ مائنس میں ویلو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مائنس کی ویلو ہو جائے گی X 3 کا سکوائر پلس X 2 کا سکوائر ان دونوں کو solve کریں گے تو آنسر آ جائے گا 5X by 36 clear yes یہ ہی ہے تو 5X by 36 آنسر آ جائے گا جو important اب ہم ایک آگے important question کرنے والے ہیں جس کے question ٹھیک ہے نا بڑے paper میں تو chemistry میں آ جاتے ہیں اور چھوٹے examوں میں physics میں آ جاتے ہیں اور وہ ہے hydrogen spectrum کے like question تو یہاں پر دیکھنا energy کا formula سب جانتے ہیں یہ ہوتا ہے اور جب ہم اس میں energy نکالتے ہیں تو first کی energy کتنی ہو جائے گی 13.6 into z square تو میں آپ اس پہ diagram بنا دیتا ہوں اس diagram کو اگر آپ نے رٹ لیا تو آپ کیا ایک question پکا ہو گیا تو اس first کی energy 13.6 into z square ہے یہاں پہ اگر میں 2 رکھ دوں تو 4 سے divide کرنے پر یہ value کتنی آ جائے گی اور 9 سے divide کرنے پر یہ value اتنی آ جائے گی 9 کہاں سے آیا 3 کا square اور جب ہم اس کو 4 رکھ کر divide کریں گے تو یہ value کتنی آ جائے گی 8.5 آئے گی یا 8.9 آئے گی دیکھ کر بتاؤ بہیا 8.5 آئے گی اور یہ 0 first اور second کا difference 10.2 electron volt ہوتا ہے اور یہ والا difference 12.09 ہوتا ہے اور یہ والا difference 12.75 ہوتا ہے اور یہ والا difference 13.6 into z square سب کے آگے z square لگایا جا سکتا ہے پر normally use نہیں ہوتا normally question hydrogen atom کے لیے ہی frame کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم سے پوچھے گا 1 سے 2 میں لے جانے کے لیے کتنی energy چاہیے 1 سے 2 میں تو 10.2 1 سے 3 میں لے جانے کے لیے کتنی energy چاہیے 12.09 electron volt 1 سے 4 میں جانے کے لیے کتنی energy چاہیے 12.75 تو وہ ہم سے پوچھے گا اتیجن بیوہب یا انگریجی میں excitation potential کیا ہوگا تو بتاؤ پہلا excitation potential کتنا 10.2 دوسرا 12.09 تیسرا تیسرا 12.75 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسرا question دیکھنا اگر ہم electron کو یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں تو ہندی میں پرثک کرن اڑ جا اور انگریجی میں separation energy کے نام سے جانتے ہیں تو بتاؤ یہاں سے یہاں لے جانے میں کتنی energy لگے گی 3.4 3.4 تو پہلا پرثک کرن پہلا پرثک کرن یا separation energy کتنی ہو جائے گی 3.4 دوسری کتنی 1.51 کیابن اگلی 0.85 یہ جو energy میں نے یہاں لکھی ہے یہ کونسی energy ہے یہ total energy ہے اب یہاں question آئے گا second state میں hydrogen atom میں potential energy کتنی ہوگی potential energy potential energy کتنی ہوگی ارے بولو بھئی by two تو potential energy دگنی ہوتی ہے دگنی تو یہاں یہ اس کا دگنہ ہو جائے گا کتنا قریب دو ایک کم دو دو پنج دس اور تین 0.0 اور یہ ہو جائے گی کتنی 3.6 کی دگنی potential energy کسی بھی orbit میں دگنی ہوتی ہے اور same sign ہوتا ہے kinetic energy اتنی ہی ہوتی ہے لیکن sign opposite opposite ہو جاتا ہے تو جنرل ہی اسی میں پوچھا جاتا ہے تو کتنی kinetic energy ہوگی second میں تو اگر آپ نے یہ value رٹلی ہے یہ والی تو آپ کو وہاں کوئی question کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے ساری calculations آپ کے سامنے ہیں اور یہی question بار بار پوچھا جاتا ہے ایک question physics میں need میں ہر سال آتا ہے second grade میں ہر سال آتا ہے lab assistant میں ہر سال آتا ہے اب اگر آپ ان کو بھی نہیں کر سکتے مطلب آج میں نے second grade میں آنے والے جیادہ تر question آپ کو کرا دیے دیے لیو assistant کے پیپر میں آنے والے جیادہ تر question کرا دیے ہیں minus en is equal to کتنی ہوگی تو میں صرف کوش لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ 13.6 z into n 3 کے equal ہوتی تو صرف need والے اور جی والوں کے لیے ہے second grade lab دور رہے ہاتھ جل جائیں گے آئے گا ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور ہم کو لگے گا ہم کو لگے گا کہ ہم کو کچھ نہیں آتا اور پیپر میں آئے گا نہیں تو ایسی بات کو پڑھنے سے کیا فائدہ clear یہ question ہے en plus 1 اور en کا difference کتنا ہو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائی سکوائر سے ہم کو کیا پتہ لگتا ہے سائی سکوائر سے ہم کو کیا پتہ لگ جاتا ہے ریڈیل پروبابل ڈینسیٹی اس سے ہمیں ریڈیل پروبابل ڈینسیٹی کا پتہ لگ جاتا ہے next ہم کو کیا پتہ لگ جاتا ہے سائی ایج سے یہ کیا ہے سائی ایج یہ ہم 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 کائنیٹک اینرڈی اور پوڈینشل اینرڈی کے براب بارے میں بتاتی ہے کوئی ڈاؤٹ کتنے میں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی آسان سا کوئیشن مل جائے تو دیکھتے مل گیا یہ اگزام میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا سیکنڈ گریڈ لیب نیٹ بغیرہ جائے میں اس کے آنے کے سمبھاب کم لگتی ہے میرے ساتھ کوئیشن یہ ہے کونسی کوئیشن نمبر کا سیٹ پوسیبل نہیں ہے کونسی کوئیشن نمبر کا سیٹ پوسیبل نہیں ہے پر پہلے ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئیشن دیکھیں یہ کیسے تو ہمیں جب ایسے کوئیشن آ جائے تو ہمیں یہ دو باتوں کا یاد ہونا چاہیے n ہمیشہ l سے بڑا ہوگا اور m کی value m کی value ٹھیک ہے نا plus minus l کے نہیں گلت m کی value plus minus تک ہوگی یہ دو باتیں اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کوئیشن کو نہیں کر پاؤگے اور سب سے پہلے یہ والا part دیکھ ہم شروع کرتے ہیں کوئیشن ہمارے پاس first choice یہ ہے n کی value 3 ہے l کی value 2 ہے دیکھو possible ہے کیا possible ہے کیونکہ n بڑا ہے l سے دوسری choice n 3 اور l 2 یہ تو possible ہے تیسری choice n 3 l 3 نہیں اور 4 choice n 4 sorry n 3 l 4 اب بتاؤ کون کون سی possible نہیں ہے 3 and 4 تو یہ possible ہے یہ possible ہے یہ دونوں ہی possible نہیں clear now آگے دیکھ ن m is equal to 0 possible ہے کیا ہاں ٹھیک ہے ن m is equal to minus 3 possible ہے کیا یہ سر نہیں جہاں سے دیکھو نہیں ہمیں نہیں تو اب کون سی possible رہ گئی ایسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے n اور l میں comparison کرو اور پھر l اور m میں comparison کرو ایسے کروگے تو آپ question میں ڈوب ہوگے نہیں اور نہیں تو نہیں تو آپ ڈوب جاؤگے اگلا question last question ہے جو ہمارے screen پر n کی value 5 ہے l کی value 2 ہے n کی value 5 ہے l کی value 3 ہے n کی value 6 ہے اور l کی value 2 ہے اور n کی value 4 ہے اور l کی value 3 ہے ان میں سے سب سے زیادہ energy کس کی ڈی 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 پی 1 سب 3 D اور 1 سب 4 ہے ان میں سے کون سا transition possible کون سا transition possible اور کیسے پتہ لگا کون سا transition ہوگا plus minus 1 تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے delta l کا difference 1 ہونا چاہیے اگر 1 سے کم ہے یا زیادہ ہے تو transition نہیں ہوگا تو یہ 0 یہ 0 نہیں ہوگا یہ 0 یہ 1 ایک کا difference ہے یہ 0 2 کا difference ہے یہ 0 یہ 3 یہ 3 کا difference ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو transition کے لیے ضروری ہے electron sub cell کی delta l میں difference کیا ہونا چاہیے plus minus 1 plus minus l clear رہے یہ تھے ہمارے کچھ easy question جو exam میں آنے کی چھمتا رکھتے ہیں اور last question ہم بتا رہے ہیں جو آپ کو بتا ہم نے graph کھیچا ہے اور graph اس میں اور radius کے بیچ میں کھیچا ہوا ہے اور graph ایسا ہے نہیں نکلا نہیں یہ graph کس کے لئے تو اس یہ graph کس کے لئے تو اس تو ہم نے graph کھیچنا سکھا تھا کہ node نکال کر دیکھ لو کس میں ایک node آ رہے اس میں zero node اس میں دو node اس میں دو node اور اس میں ایک node اس لئے کون سا ہوگا یہ ہوگا تو ایس ٹھیک ہے نا دیکھو کوئی ڈاؤٹ ہے کیا کوئی کسی کو کچھ پوچھ سکتا ہے اور یہ آسان سا کوئی ہے گ سب سیل کے لئے n کی minimum value کتنی ہونی چاہیے تو g کے لئے n کی minimum value 5 ہونی چاہیے 5 سے کم میں g سب سیل possible نہیں ہے کیوں possible نہیں ہے کیونکہ g کے لئے l کی value 4 ہوتی ہے اور n ہمیشہ l سے n سے بڑھاؤ تو یہ تھے ہمارے atomic structure کے کچھ important question تو ہم جو بھی next chapter پڑھنے والے ہیں next chapter ہے ہمارا کون سا solid state ٹھیک ہے next chapter ہے تھو سب ہمارے ہندی میں اور انگریج میں ہے کیا solid state کل ہم discuss کریں solid state تو تیار ہو کے آجائے موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا